ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی قدر نہیں ہے بلکہ آج کل تو میں کچھ لوگوں کو سوشل بیڈیا پہ بھی دیکھتا ہوں تو وہ ہمارا جو ہے پورے پاکستان کی جو بننے کا ریشنیل تھا جو اس کے بننے کا سبب تھا اسی کو ہی چیلنج کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کوئی نظریاتی مرچ نہیں تھا قائد عاظم محمد علی جنات خود ایک سیکلر انسان تھے تو ان کا خیال یہی تھا کہ پاکستان ایک سیکلر کنٹری ہوگا تو یہ نظریہ کہاں سے آ گیا اور الہ الہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بھی کوئی نعرہ نہیں تھا قائد عاظم کے دنوں میں یہ تو بات کی اختراح ہے اس لیے پاکستان کو ایک سیکلر کنٹری ہی ہونا چاہیے اور جو اوبڈیکٹیو ریزولیوشن پاس ہی ہوئی وہ بھی غلط تھی اس کو بھی ہمارے آئین سے نکلنا چاہیے تو یہ باتیں ہم سنتے ہیں اور میں حیران نہیں ہوں اس وجہ سے کہ پاکستان ایک یونیک مولف تو ہے اگر آ چلیے میں تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے ہم اس آرگورمنٹ کو مان بھی لیتے ہیں تو ہمیں کوئی بتا یہ تو سمجھا دے کہ جو پاکستان چودہ آگست انیس سسنٹالیس کو جو پاکستان بنا وہاں پہ آبادی کن لوگوں کی تھی مغربی پاکستان میں کون لوگ بستے تھے اور مشرقی پاکستان میں اکثریت کن لوگوں کی تھی ان کا مذہب کیا تھا کیا وہ سارے مسلمان نہیں تھے جو اکثریت میں یہاں رہتے تھے اگر پاکستان کو ہم نے مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا اس کو ہم نے سیکلر ہی رکھنا تھا پاکستان کو تو پھر بہتر تھا کہ ہم بھارت میں رہتے یہ آرگورمنٹ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جی قائد نے چونکہ کئی بار یہ کہا کہ اگر ہم انگریز چلا گیا اور متحدہ بہارت میں رہے تو پھر پاکستان جو مسلمان برے صغیر کے تھے وہ عقلیت میں ان کا ہو جاتا تبدیل ہو جاتے تو ہندو جو مجورٹی تھی وہ کبھی بھی مسلمانوں کو ان کے اپنی ثقافت اپنے مذہب اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے نہ دیتی نہ انفرادی طور پہ نہ اشتہمائی طور پہ جس طرح ابھی بھارتی مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ آرگورمنٹ تیس تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان جو ہے مسلمانوں کے لیے بنا تھا وہ نظریاتی احساس ہی تھی اب بات میں ہم نے ایک ایسا کونسٹیوشن بنایا اس میں اختلاف پولٹیکل اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ پاکستان ایک سیکلر کنٹری بننا بننے چلے تھا یا اس کی سیکلر سیکلرزم پہ اس کی بنیاد رکھی گئی تو یہ تو بلکل لغ بات ہے بلکل اس کو کوئی تسلیم نہیں کر سکتا اس بات کو لیکن یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں دیکھیں دو باتوں پہ اس کیونکہ پاکستان دنیا کی آنکھوں نہیں بھاتا خاص ہو پہ امریکہ جیسا ملک اور باقی بھی بھارت بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اور پھر جو نیوکشر ہمارا پروگرام ہے اس کو بھی ختم کیا جائے تاکہ ان کے مسلمان ملک کے پاس نیوکرل ویپنز ہونا ان کے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہے تو وہ دو چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ایک تو ہماری جو نظریاتی احساس ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور دوسرا ہماری آرمی کو ان کو معلوم ہے کہ جب ہم ان کی نظریاتی احساس کو چیلنج کریں گے تو پھر آبیسلی ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ جو بلوچ سب ناشنلزم ہے یا پشتون سب ناشنلزم ہے یا سندھ میں جو سب ناشنلزم ہے یا سرائی کی ایڑیا جو پنجاب کا ہے اس میں سب ناشنلزم اس کو اُبھاریں یہ جو ہماری سو کالڈ فورٹ لائنز ہیں ان کو ایک سٹوک کریں کیونکہ جب اسلام کا ہماری نظریہ کا ہماری کیونکہ وہی اگر آپ دیکھئے تو ایک گلو ہے ایک بوانڈ ہے جو ہم سب کو ملا کے رکھتا ہے ورنہ جب پاکستان بنا تھا تو کونسی قدر مشترک تھی پنجابیوں اور سندھیوں میں اور بلوچوں میں اور پشتونوں میں اصل تو ایک ہی چیز ہے جو ہمیں اکٹھاک رکھے ہوئے ہے وہ ہے اسلام ہمارا مسلمان ہونا اور یہی ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قومی ایسا اساسہ ہے جس سے ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے ورنہ تو لیکن ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہماری یہ اساس کمزور ہو کیونکہ جب یہ کمزور ہوگی تو سب نیشنلزم کو وہ ایک لحاظ حواد دینے میں کامیاب ہوں گے اس کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہوں گے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں تو مختلف سب نیشنلزم کی پہلے بھی ہوا چلتی رہی ہے اور پھر خیبر پختونخواہ بھی مجھے یاد ہے کہ ہم جب اغوانستان جایا کرتے تھے تو اغوانستان کابل کے اندر ایک پختون پختونستان چوک بھی تھا وہاں پہ تو اور ابھی بھی نائن الیون کے بعد بھی اگر آپ دیکھئے تو بہت سے لوگوں نے کوشش یہی کی کہ جو سب نیشنلزم ہے جو پاکستانیت ہے اسو ختم کر کے یہاں پشتونستان کا نعرہ لگوایا جائے اور یہ منظور پشتین مغیرہ جو لوگ ہیں پشتونستان تحفظ مومنٹ کے یہ وہی لوگ ہیں ان کو باہر سے ہی فنڈنگ ملتی ہے اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کہ پشتونوں کے حقوق کے پردے میں بنیادی طور پاکستان کی جو نظریاتی اساس اسو کمزور کرنا چاہتے ہیں ایک تو ٹارگٹ ان کا یہ ہے دوسر ٹارگٹ ان کا اسلام ہے سوری آرمی ہے کہ جی آرمی سب کچھ کھا گئی آرمی نے یہ کر دیا میں سمجھ سکتا ہوں میں خود بھی ذاتی طور پر بہت سے میں آرمی کے بہت سے چیزوں کے اپنی اسٹالشمنٹ کی بہت سے چیزوں کا ناقد رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بات بڑی کنکشن کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آرمی ہی ہماری آرمی ہی ایک ایسا واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو کہ ایک ایک فیڈرل انسٹیوشن ہے اور وہی پاکستان کو کٹھا رکھنے کی زمانت ہے اس لیے میں جہاں ان سے کوئی پالیسی ڈیفرنس کر سکتا ہوں لیکن میں ایک قطر برداشت نہیں کر سکتا کہ میں جو ایک آرمی کے خلاف ہمارے پروپیگنڈا مسلسل جاری اور آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اس میں شامل ہیں اور وہ بھی چونکہ چاہے وہ پی ایم ایل این ہو پی پلز پارٹی ہو اور اور پارٹیاں بھی ہوں ایون تحریک انصاف کے لوگ بھی آج کل آرمی کو انہوں نے ٹارگٹ بنا کے رکھا ہوا ہے میں کب از کم آہ سمجھتا ہوں کہ ان جنوں سے احتیاط کرنے چاہیے چونکہ ہماری پولٹیکل پارٹیز انسٹیوشنز نہیں بن سکیں اگر وہ فیڈرل صحیح معنی میں انسٹیوشنز بن جاتی تو شاید آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے ہیں ہماری اب جو مین اسٹریم پولٹیکل نیشنل پارٹیاں تھیں کے زمانے میں وہ بھی سب ختم ہو گئیں آہ پساستدانوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا اس لئے میں بعض اوقات یہ سوچتا بھی ہوں کہ شاید اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان میں ایک ٹیکنو سیٹ اپ آنا چاہیے اور تھوڑا سا پاکستان کو ڈیپولٹی سائز کرنا چاہیے کیونکہ ہماری پارٹیاں پاکستان کو ختم کرنے کا حاکم بداہن سب نیشنلزم پروموڈ کریں آرمی کو اور پھر اس کا جو نیکلر ویپنز پروگرام وہ بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا اس کو لوگ چاہتے ہیں اور یہ امریکہ کے بے شمار تینک ٹینکس ہیں جنہوں نے پلانز بنا رکھے ہیں یا ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو ہم دو پہلے تو کہتے تھے دو ہزار پندرہ تک اب دو ہزار پچیس تک اب دو ہزار تیس تک پاکستان کا وجود نہیں رہے گا خاکم بدہن خاکم بدہن لیکن پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا ہمیں معلوم ہیں کون کے خلاف سادشیں کر رہا ہے لیکن میں اپنے یوت کو یہ بتانا چاہتے ہیں ایک تو جو پاکستان کی نظریاتی اساس ہے اس کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکٹے رہیں یہی ہماری قومی جو ہمارے تحفظ کی زمانت ہے دوسرا آرمی سے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں سیاسی لیکن آرمی کا جو ان کو question نہ کریں گے محسوس ہی ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ ریاست کے دشمن ہیں وہ ریاست کے محافظ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی فیڈرل institution ہے جو پاکستان کی قومی سلامتی کی زمانت دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آن فورسز ہیں تو آج کا میرا پیغام یہی ہے اللہ حافظ موسیقی